موسیقی 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 سرگ اگر آپ نے میں نے آپ کو ایک سیمپل دی بتائیں کہ آپ ایک کاپی میں کچھ لکھ رہے ہیں ایک جگہ سے دیکھ دوسری جگہ لکھ رہے ہیں عام طور پر تو آپ گلتی نہیں کرتے ہم آپ گلتی نہیں کرتے مگزاری بات ہے کہ آپ گلتی کرتے بھی ہیں تو کیوں کہ آپ گلتی نہیں کرتے آپ ایک چیز کو ڈبل چیک کرتے ہیں ہم تو آپ کا کیوں کہ ڈبل چیکنگ میکنیزم ایگزسٹ کرتا ہے یعنی آپ لکھنے کے بعد دوبارہ سب چیزوں کو پڑھتے بھی ہیں ایک بار کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی تو ہم کیا سمجھیں گے آپ کا وہ غلطی چیک کرنے والا میکنزم کبھی فیل نہیں ہوگا سر غلطی چیک کرنے والا میکنزم فیل ہوگا ہے غلطی چیک کرنے والا میکنزم کبھی غلطی نہیں کرے گا یعنی کہ disagree کر رہی نہیں رہا کہ وہ غلطی نہیں کرے گا غلطی کو کرتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی DNA repair mechanisms fail ہوتے ہیں تو issue جو ہاتا ہے وہ ایک single base pair پہ آتا ہے پورا ایک genomic sequence نہیں change ہوتا اور وہ جو individual base pair change ہوتا رہا ہوتا ہے ہوتا ہے change آپ کو کس مگا نہیں ہوتا سر اس کی کئی explanation نہیں ہے آپ صرف point mutation کی بات کر رہے ہو evolution کیلئے جو mechanism ہے نا point mutation تو شاید 0.01% بھی mutations کیلئے responsible نہیں ہے یہی میں کہہ رہا ہوں نا وہ ہوئی نہیں سکتا تو ایک پورا genomic sequence out of movie کہاں سے آیا ایک منٹ آپ sweeping statement نہ دیں آپ جتنی بھی sweeping statement دے رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں آپ جو کہہ رہے ہو نا یہ ہو نہیں سکتا بھائی وہ ہوتا ہے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ وہ ہوتا ہے آپ نے کیونکہ اس کی station نہیں 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 چھپ رہے ہیں ایک منٹ مجھے کاٹے نہیں ابھی ٹھیک ہے آپ کیونکہ آپ نے اس چیز کو study نہیں کیا تو آپ کو لگتا کہ وہ نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے وہ observation سے ثابت ہے کہ ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہو نا کہ cells میں mutation نہیں ہو سکتی بھائیہ cells میں mutation ہوتی ہے تو cancer ہوتا ہے آپ کے جو body پہ till بنتے ہیں نا till کالے والے وہ اس لیے بنتے ہیں کہ آپ کے skin cells میں mutations ہو جاتی ہیں آپ کہہ رہے ہو نا یہ mutation ہو نہیں سکتی آپ کی body پہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ میں mutations ہو رہی ہیں ٹھیک ہے آپ کے birth marks جو ہے نا وہ بھی ایک mutation کی واس ہے skin cells کی mutation کی واسے ہوتے ہیں آپ کی body پہ بننے والے till mutations کی وجہ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی body میں بننے والے different tumors جو کہ skin کے اندر tumors ہوتے ہیں وہ اس واسے بنتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی changes جو ہے نا کسی عورت کے جو ناخنوں ٹوٹتے ہیں کہیں کہیں ہوں کہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ iron کی کمی کی واسے ٹوٹتے ہیں کہیں ہوں کہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کو mutation ہوتی ہے اس واسے ہوتے ہیں دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہو رہی ہیں وہ سب کی سب mutations کی واسے ہوتی ہیں تو یہ کہنا کہ mutation نہیں ہوتی یہ اصل میں بہت زیادہ benign قسم کی statement ہے اور خاص طور پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ انسان نے اس چیز کو properly study نہیں کیا تو آپ جو کہہ رہے ہیں mutations نہیں ہوتی mutations تو ہر روز آپ کی اپنی body میں ہوئی ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں انکار تو میں نے کیا ہی نہیں کہ mutation ہوتی نہیں ہے mutation ہوتی ہے لیکن وہ mutation کے اندر جو entire ایک آپ نے جیسے example دی کیا کہتے ہیں اس کی cancer کی تو cancer اپنی initial status کے اندر جب ہمیں نظر آتا ہے تب تو وہ بہت extreme level پہنچ جاتا جب cellular level کی اوپر ایک cell change ہوتا ہے تو اس کو بھی body resist کرتی ہے اور cells کو وہ مار دیتی ہے جس کے لئے سے پھر ایک پھر نہیں کر رہا بھائیہ آپ جو بات کر رہے ہو اگر آپ جو باتیں کر رہے ہو ان میں exactly سمجھتے ہو ان چیزوں کو تو آپ کا question پھر بنتا ہی نہیں ہے آپ جب mutation کو مانتے ہو تو پھر رولہ کس بات کیا میں مانتا ہوں mutation کو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا ہوں کہ وہ mutation جب ہم لوگ ایک پورے genomic sequence کو study کریں گے تو وہ genomic sequence صرف اس وجہ سے نہیں آسکتا کہ repair machinery میں defect تھا کیونکہ وہ sequence ہیتنا بڑھا ہے تو چندہ آتا ہے نا اس کی explanation ہی نہیں ہے نا کس طرح آتا ہے نار آتا ہے تو explanation بھی اس کی ہے وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو explanation قبول نہیں ہے آپ کا دوانہ اسے قبول نہیں کہا رہا تو ہم کیا کریں میں نے اس کو ریسرچ کیا ہے کافی زیادہ پڑھا ہے میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے ٹیکنیکل چیزوں کا بھی اندازہ ہے لیکن یہ نہیں بھی ہے میں نے سر ایک آدھی بک نہیں پڑھی میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے کافی زیادہ بکس پڑھی ہیں میں نے بائیو ٹیکنالوجی کے لیے بائیو کیمیسٹری کی بکس پڑھی ہیں ہمیں انڈویجوال کینسر تک کو میں نے سٹڈی کیا جنومک لیول کی اوپر اور وہ کینسر کی جو سٹڈی ہے اس کی اوپر بھی بس یہی لکھا ہو ہے کہ مجھے مجھے سمجھنی آرہی کہ آپ کو یہ بات پھر کیوں نہیں سمجھا سکھی کہ مجھے مجھے ہوتی ہے مجھے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی لکھا ہوتا ہے کسی بھی کینسر کا جیسے لنگ کینسر کا ٹھیک ہے جتنی دیر میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہو پتا ہے جو بیسک بات اس سے آپ بھاگ رہے ہو اور جو خامخواہ آپ اونچی اونچی ٹرمز یوز کر رہے ہو بھائیہ یہ بات نہیں ہے میوٹیشن کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس کا آنسر تو آپ کے سامنے آپ اس آنسر میں آپ اس آنسر سے ڈس سیٹسفائیڈ ہو صرف اتنی سی بات ہے آنسر کیا ہے آنسر صرف سیمپل سا ہے جو میوٹیشنز رینڈم چینجز کی باجہ سے ڈی این اے میں ہوتی ہے بس اتنی سی بات ہے جس سے آپ اگری بھی کر رہے ہو مگر آپ کو اس پر یقین نہیں آرہا پرابلم یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مانتے نہیں ہیں پرابلم یہ ہے کہ آپ اس پر یقین کرنا نہیں چاہتے آپ چاہتے ہو کہ اس کے نیچے کوئی اور بات ہو تو بھئیہ پرابلم یہ ہے کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں کہ اس کے نیچے کوئی اور بات ہو ایولوشن کہ جب رینڈم میوٹیشنز ہو رہی ہیں اور ڈی اے کوپنگ میکنیزم کے اندر جو کریکشن والا میکنیزم ہے کنیسن جو ہے وہ تب کی حیل ہو رہی ہے اس کو کنیکٹ کرنے میں تو بھئیہ ہو تو رہی ہے میوٹیشنز اب آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں گے اب آپ کا پرابلم ہے آپ نہیں مانیں گے تو سائنس کو کوئی فرق نہیں بڑھنا وہ اپنی جہاں پہ پھر بھی ہو رہی ہیں آپ جو کہہ رہے ہو کہ کینسر کا میکنیزم آپ نے پورا پڑھ لیا مگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں ہے کہ میوٹیشنز ہوتی کیوں ہیں تو بھئی میوٹیشنز کیوں ہوتی ہیں یہ تو بڑی سمپل بات ہے کہ ڈی این اے کوپنگ میکنیزم جو ہے وہ فیل ہوتا ہے ڈی این اے کوپنگ میکنیزم جب وہ فیل ہوتا ہے تو پوائنٹ میوٹیشنز ہوتی ہیں مگر اس کے اندر کئی اور بھی طریقی ہیں میوٹیشنز ہونے والے ٹھیک ہے اس کے اندر جمپنگ جینز ہیں ٹھیک ہے ٹرانسپوز آنز ہیں وائرسز جو ہے اپنا ڈی این اے انسرٹ کرتے ہیں انسان کے اندر ہر جاندار کے اندر انسرٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کرومسوم فیوجنز ہو جاتی ہیں سپلٹس ہو جاتے ہیں جو کینسر کی بہت بڑی وجہ بنتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوتے پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ان کے تھو یہ ہو نہیں سکتا یہ لوجیکل نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ اس کو اللوجیکل تو تب کہیں گے نا کہ جب یہ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہ دے رہا ہو جب ایک چیز ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اس کا انڈرلائنگ میکنیزم بڑا ویل سٹڈیڈ ہے ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ پوینڈ میوٹیشنز یا دوسری جو میوٹیشنز ہیں وہ کس طرح ہوتی ہیں تو پھر آپ کی بات جو آپ کی ڈس سیٹسفیکشن ہے ویڈ دا میکنیزم آف میوٹیشن وہ ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کی ایک پرسنل ہے سیٹسفیک کمیونٹی اس بات کے اوپر ان کا ینانیمسلی کنسنسس ہے کہ میوٹیشنز اس پروسس کے تھوہ ہوتی ہیں پوینڈ میوٹیشنز ایسے ہوتی ہیں انسرشنز ایسے ہوتی ہیں ڈلیشنز ایسے ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹرانسپوزانز ایسے آتے ہیں وائرسز اپنا جینوم جنومک ڈیٹا ایسے انسرٹ کرتے ہیں بیچ میں ٹھیک ہے سومیٹک سیلز میں اس طرح میوٹیشنز ہوتی ہیں جرم لائن میں اس طرح میوٹیشنز ہوتی ہیں یہ سارا کچھ ویل سٹیڈیڈ ہے ویل ابزرڈ ہے اور ان کا ابزرویشنل ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے اب آپ اس سے ڈس سیٹسفیکشن پروسس سے ظاہر کریں اور آپ یہ جاننا چاہیں آپ شاید یہ بلیب کرتے ہو کہ اس کے پیچھے کوئی ہینڈ آف گوڈ یا ہینڈ آف فہریز ہونا چاہیے تو بھائیہ پھر ظاہری بات ہے اس پہ تو میں آپ کو کبھی بھی کنونس نہیں کر سکوں گا اور دوسری بات ہے کہ آپ میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے مگر بات یہ ہے کہ جنیٹکس پہ اپنا تھوڑا سا ہاتھ سیدھا کریں جنیٹکس سمجھنے کی کوشش کریں ہم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میڈیکل میں جنیٹکس پہ اتنی کو خاص توجہ ہوتی ہی نہیں جاتی ٹھیک ہے ہم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس چینل پہ بہت بار بات ہوتی ہے اور میڈیکل سٹوڈنٹ پہ پہلے نہیں آئے ہیں سٹوڈنٹ پہ ادھر فول بلون ڈاکٹرز آتے رہتے ہیں ہر وقت ٹھیک ہے جن کے ساتھ ہم جنیٹکس پہ کیونکہ میرے پاس آج میرا ڈیٹا نہیں ہے میرے پاس پورا پورا سیٹ اپ نہیں ہے کہ میں آپ کو پورے طریقے سے دکھا سکوں پر نہ میں آپ کو دکھا دیں سبسٹینشا سر ویلکم جی جی غالب کیسے آپ ٹھیک ٹاک سر آپ کی طبیعت ڈاؤن لگ رہی ہے ہاں جی سر بس تھوڑا سو کام شکام ہوا ہے چلیں چلیں اچھا جی حاجی بھائی آداب کیسے ہیں آپ جو کالر آئے ہوئے ہیں ایس آپ ڈاکٹر ہیں میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں یا گریجوئٹ کر چکے ہیں میں گریجوئٹ ہوں سر یعنی جاب کرتا ہوں ویری گوڈ ویری گوڈ اچھا ابھی ریزیڈنسی کر رہے ہیں نہیں سر ریزیڈنسی کے لیے تو ابھی اپلائے کیا ہوئے ابھی فیلحال جو ہے نا میں جاب کرتا ہوں ایس ا جی پی اچھا چلیے نہیں زیادہ ڈیٹیل نہ بتائیے اچھا آپ کے جو کوئیسٹن سے وہ ہم کئی بار مختلف سٹریمز میں ایڈریس کر چکے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا اس سے پہلے کہ میں سمرائز کروں آپ کے کوئیسٹنز کو آنسر کرنے کی کوشش کروں میں ریکمینڈ کروں گا آئی تنک غالب کے چینل پہ دو ہفتے پہلے کی ایک ویڈیو ہے آپ غالب کے چینل پر جا کر کی ورڈ سے سرچ کر سکتے ہیں ایولوشن میوٹیشن تو پچھلے دو تین ہفتے میں جس میں جس کے ٹائٹل میں میوٹیشن سپیکٹرم یا اس طرح کر کے کوئی کی ورڈ آ رہا ہو وہ آپ جا کے دیکھئے میں آپ کو ایکزیکٹ پوائنٹ بھی کر دوں گا بائی دی اینڈ آف دا کال اس ویڈیو کو لیکن اگر میں نہ کر پایا تو آپ خود جا کے غالب کے چینل پر ویڈیو سرچ کیجئے گا ہم نے اس کے اوپر تقریباً آدھا گھنٹہ چالیس منٹ لگا کر میوٹیشن کی ڈیفرنٹ سورسز کو اور خاص طور پر ریپیر انزائیمز کے اندر جو پرابلمز ہیں وائل ایکنولیجنگ کہ ریپیر انزائیمز is not the only source آپ کی دس قسم کی جنومک لیول کے اوپر ویرییشن کی سورسز ہو سکتی ہیں ان میں سے ایک میجر سورس بہرحال ریپیر انزائیم کی میل فنکشننگ ہے اور یہ پیپر اسی کے بارے میں تھا کہ کیسے اور ریپیر انزائیم بھی ایک نہیں آپ تو جانتے ہوں گے ریپیر انزائیم ایک نہیں ہے مٹوائے جو انزائیم ہے اس کے اندر میوٹیشن کے ذریعے یہ دیکھا گیا کہ آپ کا جو میوٹیشن ریٹ ہے وہ ڈراسٹکلی انکریز کر جاتا ہے سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ڈین اے میں پروف ریڈنگ کا میکنزم آپ کو پہلے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ why is it the case that in the first place آپ کی ڈین اے ریپیلکیشن میں ایرر رہ رہے ہیں in the absence of proof ریڈنگ یہ جو اس کا ایرر ریٹ ہے یہ تقریبا one in ten thousand بیس پیرز ہے one in ten thousand بیس پیرز is a huge ایرر ریٹ چیخ ہے اور جب یہ ڈین اے انزائیمز ریپیر انزائیمز کے ساتھ ڈین اے پولیمریز کے ساتھ یہ بار بار اور ایک ہی دفعہ proof ریڈنگ نہیں ہوتی ایک دفعہ میں تھوڑے ایرر ٹھیک ہوتے ہیں پھر دوس دفعہ میں ایرر ٹھیک ہوتے ہیں with that trial and error یہ ایرر ریٹ آپ کہتے ہیں کہ جی one in ten to the power eight یا at times one in two one in ten to the power nine تک چلا جاتا ہے لیکن جب آپ کے اس متوائے جین کے اندر تبدیلی آتی ہے کسی ایک جگہ پر ایمپورٹنٹ بات یہ کہ جب وہ جینز جو ریسپونسیبل ہیں ریپیر انزائیمز کے لیے ان میں ایک جگہ تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے اس کی وجہ سے ریٹ آف میوٹیشن بہت بڑھ جاتا ہے اور یہ evolution کے اندر ایک میجر میکنیزم ہے not the only mechanism of speeding up the evolution and bringing about sudden change آپ کو ایک interesting result جو سامنے آیا ہے وہ result یہ سامنے آیا ہے کہ originally بغیر اس کے ریپیر انزائیم کے اندر change کے جب mutation rate کم ہے نا اس وقت ساری possible mutations explore نہیں ہو پاتی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیورین سے پیورین جو change ہوتی ہے یا پیرمیڈین سے پیرمیڈین جو change ہوتی ہے اس کو transition بولتے ہیں اور across پیورین اور پیورین اس کو transversion بولتے ہیں تو جب یہ ریپیر انزائیم کام کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر transitions ہوتی ہیں transversions ہوتی نہیں ہیں اس کو mutation باعث کہتے ہیں mutation spectrum کے باعث میں جب یہ ریپیر انزائیم کے اندر گڑھ بڑھ ہونے لگتی ہے متوائے جین کے اندر تبدیلی آتی ہے rate of mutation بڑھتا ہے تو transversions بھی ہونے پڑتی ہیں تو ایک remarkable جو فائننگ ہے جو ہمارے سامنے مرچ کر رہی ہے کہ with more randomness and with more with higher mutation rate beneficial mutation کی proportion pool of mutations میں harmful mutations count number کر دیتی ہے یہ آپ کو عجیب لگے گی بات لیکن less random mutations میں less randomness more ways to get wrong than their ways to get right لیکن جب mutation rate بڑھتا ہے تو SESC mutations explore ہونے لگتی ہیں جو پہلے نہیں ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے harmful mutations کی proportion بلکہ کم ہو جاتی ہے اور beneficial mutations بڑھ جاتی ہیں تو ایک remarkable findings ہے recent studies کی ویسے اگر آپ ویسے سمجھنا چاہتے سڈن چینجز ہیں جو بڑی بارج میکرو چینجز جو کے جینوم کے اندر آ سکتی ہیں بائی سمال چینجز امپورٹن بات یہ ہے کہ سمال چینجز can lead to سمال چینجز in various steps can lead to large phenotypic ڈیفرنس کیسے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے introns اور exons ہوتے ہیں اور exons اسیمبل ہونا ہوتا ہے exons are the coding ٹھیک ہے جی آچہ اور ان کو دوبارہ سے جو جوڑنے کا کام ہے وہ سپلائس انزائم کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو alternative سپلائس آپ نے ضرور پڑھی ہوگی یعنی آپ کے پاس بڑے بڑے چنکس ہیں ان چنکس کو آپ سمجھ نے ملٹیپل نیوکلیوٹائٹس پر ملٹیپل چنکس ہیں جو آپ کے exons کے ہیں ان کو a b c کہ لے جو جو جب آپ کی موٹیشن ہونے لگتی ہے تو اس چینج آتی ہے تو اے بی سی بھی کر سکتا ہے اس کو بھی کر سکتا ہے c a b بھی کر سکتا اور یہ c a b میں بڑے چنکس کی بات کر رہا ہوں میں کسی ایک نوکلیوٹائٹ بیس پیر کی بات نہیں کر رہا اس ایز ریزولٹ اولٹرنیٹیو سپلائسنگ کی وجہ سے وہ جنومک سیکوینس ایکسپلور ہوتے ہیں جو تاریخ میں کبھی فلور ہی نہیں ہوئے یعنی ایک ایویویشنیری انپریسیڈنٹیڈ پروٹین سیکوینس جو ہے وہ کوڈ ہونے لگتا ہے کیونکہ آلٹرنیٹیو سپلائسنگ کے اندر جو کامبیناٹوریل پوٹینشل ہے دیٹ یو کن ایمیجن یہ ایک آپ کو میں بڑی چینج کا طریقہ مرنے جو مسنجر رنے جب ایمیجن ہوگا پروٹین کے اندر تو وہی پروٹین بوڈی کی ایمیون سسٹم کے لیے یا ریگولیٹری سسٹم کے لیے فورا ہو جائیں گی اور پروسس آف اپاپٹوز یا نیکروس وہ سیل ایمیون کیا گرتے ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر تو یہی چیز ان دی ایمیون لائف ہو رہی ہے اور بوڈی کا ایمیون سسٹم ان نیو میوٹیشن سے ایکسپوز ہو چکا ہے پھر بھی وہ ایمیون سسٹم جو ہے جو آف سپرنگ کے اندر اپنی ایک میمری لے کر آتا ہے کہ یہ پروٹین جو ہے وہ فورن انٹیٹی کے طور پر دیکھنا ہے اس میں پورا سپیکٹرم ہے ٹھیک ہے جو ایمیون 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 بیوٹیشن ریٹ بڑھنے سے بڑھ جاتی ہیں ابھی ہم سنگل نوکلیوٹائیڈ پولیمورفزم کی بات کر رہے جو زیادہ میون ایک سے زیادہ ہوتی ہیں بیوٹیشن ریٹ بڑھنے سے جو پروٹین نہیں بنتی ہیں ان میں سمال چینجز ہوتی ہیں لیکن وہ زیادہ تر بینیفیشل ہوتی ہیں this is like a surprising result we will point you to the proper study for that however جس طرف میں آ رہا تھا جس طرف آ رہا تھا جہاں ہم نے دیکھا کہ alternative splicing جو ہے وہ ایک major رول ہے بڑی تبدیلیاں لانے کے لیے اس کے بعد جو transposable elements ابھی غالب نے بات کی آپ immune system کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو immune system میں سے بتاتا ہوں کہ why immune system actually depends on this random activity let آپ ابھی ابھی اس پر بات کرتے اصل میں immune system خود dependent ہے اس random activity کی اوپر وہ کیسے وہ ایسے کہ آپ نے vdj system اگر پڑھا ہوا ہے یعنی مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی actually جو آپ کی antibodies بننے کا جو process ہے اس کو study کریں وہ اپنے اندر ایک fast paced natural selection ہے now this is remarkable اگر آپ evolution کو پڑھتے ہے جو یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اندر کوئی foreign entity گئی تو foreign اس کے لیے custom designed antibody نے بن جانا ہے no this is not what happens is کہ اس کے response میں transposible elements کی activity jumping genes کی transposons کی activity بڑھ جاتی ہے یعنی کیا مطلب ہے کہ non coding part of DNA جو transposons ہیں وہاں سے genes اٹھ اٹھ اپنے آپ کو cut paste کرنے لگتی ہیں randomly in the coding part اس کے through different at the end of the day antibodies also a protein that is also a protein اس اور مختلف candidates population of antibodies generate ہوتی ہیں ان کے درمیان competition ہوتا ہے that is what happens in your immune system یعنی immune system کے main player ہے یعنی antibody کا بنna in response to foreign invasion یا pathogen اور whatever وہ اپنے اندر fast paced natural selection trial and error پر بیس ہے اور transposable activity پر بیس ہے تو immune system to کامی اس وجہ سے کر رہ آخری بات میں کر دیتا ہوں ایک تو ہماری sources رہ گئی آپ پڑھئے گا جو open reading frame کے اندر جو frame shift کی وجہ سے تبدیلی اگر آتی ہے یعنی اگر میرا تین nucleotide base pairs کی تبدیلی آ جائے frame shift میں تو وہ technically اتنا بڑا difference نہیں ہے اس میں ایک ہی amino acid مختلف ہوگا نا لیکن اگر ایک کی آئے frame shift یا دو کی آئے تو novelty explore ہو سکتی ہے اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ وہ بھی ایک unprecedented protein وجود میں آ سکتی ہے اس آپ کی اکٹھی deletions ہو جائیں یا insertion ہو جائیں اس کی وجہ سے اتنی بڑی تبدیل ہی نہیں آئے گی مگر اگر ایک deletion ہو جائے یا insertion ہو جائے اس کی وجہ سے آپ کی frame shift آجے گی ایک deletion کی وجہ سے تو آپ کی نئی protein synthesize ہونے لگیں گی تو مگر جو وہ it is جو punctuated equilibrium کا concept ہے it is punctuated by sudden bursts جب environment کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں آپ کی جو methylation ہے وہ disturb ہوتی ہے بہت ساری genes switch on ہونے لگتی ہیں بہت ساری genes switch off ہونے لگتی ہیں آپ کے enzymes repair enzymes میں تبدیلیاں آتی ہیں جس کی ویسے mutation rate بڑھتا ہے اس کی وجہ سے evolution تیز ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ اپنے conservative mode میں جاتی ہے this is true that for evolution conservatism is also important and adventurism is also important یعنی اگر وہ ہر وقت adventurism رہے گا ہر وقت کو correct کرنا بھی ضروری ہے مگر at times of stress epigenetic mechanisms کے through آپ کی mutation rate modulate ہو سکتی ہے enzyme repair mechanism کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی mutation rate تیز ہو سکتا ہے تو بہت سارے factors ہے تو it's a rich area اس پر پڑھتے رہی ہے اب بھی آپ نے graduate کیا ہے good luck چلیں شاہ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں ٹھیک ہے thank you بالکل thank you for your time غالب بھائی best wishes for you jلدی ٹھیک ہو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے